حضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بائی کل گزشتہ تک میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آیت فستقین کما امرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعوں پیدا کیا اور صحیح جمعوں پیدا کیا عقیدے کے سلسلے میں اور عقائد کے سلسلے میں اور پھر کچھ حضرات صحابہ کے واقعات سنائے تھے جو انہوں نے ایمان ایمانیات اپنے درست اور صحیح عقیدوں کو اوپر ایسی استقامت اور ایسا استقلال اور ایسی ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا کہ دنیا میں وہ واقعات بے ندیر ہیں اور بے مثال ہیں اب عقائد سے آگے بہتر میں عامال کے اندر استقامت بتاتا ہوں عامال کے اندر چند چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان عمل کی طرف متوجہ ہو جائے دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے عمل کی طرف متوجہ ہو جائے تیسری چیز یہ ہے کہ عمل جو اختیار کیا ہے اس عمل کو اوپر جب جائے عمل کا کم ہونا عمل کا سائد ہونا عمل کی قلت اور عمل کی کسرت اس سے دہت نہیں ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ جو کام کو شروع کرو نیک کام کو شروع کرو اس کا سلسلہ پر ٹوٹ لینا پائے اگرچہ وہ کام کتنا ہی مختصر ہو اور کتنا ہی کم ہو اور کتنا ہی قلیل ہو حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے میں اور آپ میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے اس لیے تو خدا تعالیٰ نے آپ کے تمام ہی معاملات کو معاف کر دیا جو کچھ آپ سے خلاف اولا چیزیں ہو گئے ہیں خدا تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے لہذا آپ تو زیادہ اس کے بابن نہیں ہیں یا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ عامال کریں لیکن ہمارے معاملے تو بالکل عجیب و غریب ہے اگر ہم بکسرت عمل نہیں کریں گے تو ہماری نجات ہماری مغفرت اور خدا تعالیٰ کی رحمتوں سے سر افرادی ہمارے لئے تو متوقع نہیں لہذا ہمیں کام زیادہ سے زیادہ بتائیے اور عامال کے ہمیں قصد کی طرف متوجہ کیجئے حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننے کے بعد درخواد اور گدارش چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آثارِ جلال آپ کے چہرے کو اوپر نمائی ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ طاقت اور قوت ہے عامالِ نیف اور عامالِ صادقہ انجاب دینے کی لیکن اس کے باوجود میں عامال کے سلسلے میں بھی محدود انداز میں چلتا ہوں محتاط انداز میں چلتا ہوں نہ اس میں زیادتی ہے نہ اس میں کمی ہے نہ افراد ہے نہ تفرید ہے بلکہ اعتدال ہے پھر آپ نے فرمایا کہ خدا تعالی کے پاس تو بے پناہ رحمتیں ہیں اس کے پاس تو دریا ہے سمندر ہے رحمتوں کا وہ تمہارے عامال کی کسرت سے کبھی نہیں اکتائے گا ہاں ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ تمہیں عامال کی کسرت سے گھبرا جاؤ گے لہذا بہتر یہ ہے کہ جو عامل استیار کرو اگرچہ وہ تھوڑا کی ہو مگر اس کے اوپر جم جاؤ امام قتالی علیہ الرحمہ نے ایک عجیب و غریب مثال پیش کی امام نے کہا کہ اگر سمندر بہا دیا جائیں اگر توفانی بارشیں آئیں اور وہ بہتی و خوی پتھروں کی چٹانوں پر سے گدر جائیں تو چٹانوں کے اوپر ذرا سا بھی اثر نقی ہوگا لیکن اگر چٹان کے اوپر قطرہ قطرہ پڑھتا رکھے اور ہمیشہ پڑھتا رکھے اور لمبے وقت تک پڑھتا رکھے اگرچہ بہت بڑی مقدار کندر وہ کوئی اس کو اوپر اپنا اثر نقی چھوڑے گا غزالی نے لکھا کہ تھوڑا عمل کرتے رہو براپر کرتے رہو تو تمہارے دلوں کی کائنات پدل دیا جی لیکن ایک دن تم نے ساری رات عبادت میں گدار دی ایک دن تم نے ساری رات تحجر اور نوافل کندر گدار دی اور اگلے دن معاملہ ختم ایک دن تم نے جمع کر تسبیح پڑھ لی یا تلابت قرآن لیکن اس کے بعد معاملہ ختم یہ مناسب نقی ہے اگر تل آپ تین رقوبی قرآن مجید کے روزانہ پڑھتے رکھیں انشاءاللہ یقیق کافی وافی اور شافیق ہے اگر آپ مختصر نوافل کو پر عمل کرتے رکھیں یقی کافیق ہے یقی وافیق ہے یقی شافیق ہے ایسا نہ ہو کہ عمل شروع کر دیں اور وقصر شروع کر دیں اور آخر میں آپ تھکتر بیڑھ جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلت وقصرت کے مسئلے کو بھی ساتھ کر دیا اب آپ عامال کے درستگی کی طرف متوجہ ہوئے حدیث میں قلے کہ آپ تشریف فرما تھے ایک صاحب آپ سے ملنے کے لئے آئے بدوی اور دہکانی اور گاؤں تو قریہ کے رہنے والے ادھر شوق ملاقات ادھر وقت نماد کا اور جماعت ہو چکی تھی انہوں نے وضو کی بڑی تیزی کے ساتھ آہاں حضور ان کو دیکھ رکھے تھے پھر انہوں نے نماد بہتی نہائی تیزی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ آکر آن حضور کی صدمت میں ارض کیا السلام علیکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بات فرما سلے فإنك لم تسلے جاؤں نماد بہو تم نے نماد نقی پڑی وہ پھر گئے اور اسی نماد کو طرح سلیقے کے ساتھ انہوں نے پاہا پھر آلئے اور آن کے پھر سلام آن حضور نے پھر فرمایا سلے فإنك لم تسلے جاؤ جاکا نماد بہو تم نے نماد نقی پڑی وہ پھر گئے اور جانے کے بعد درہ اس سے اچھی نماد پڑی اور پھر آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ارشاد فرمایا کہ نماد بہو تم نے ابھی نماد نقی پڑی ہے تو وہ بولے کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا آن حضور کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھ کر ان کو دکھائی یہی سے حضرت امام مالک علیہ وحمہ کی رائے بن گئی کہ نماز میں تمام رہی ارکان کو صحیح طور پر سلیقے کے ساتھ نحاجی اتمنان کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے جسے علماء کی اس طرح میں علمی سبانکندر تعدیل ارکان کیا کہا جاتا ہے ایک موقع پر آن حضور نے اشاء فرمایا اس طریقے پر نماز پڑھو جیسا کہ میں نماز پڑھتا ہوں گویا کہ آن حضور نے اپنے عمل کو امت کے لئے نمونہ بنا دیا کہ میرا عمل دیکھو اور عمل دیکھنے کے بعد اسی کو اپنے لئے اسوا بنا لو نمونہ بنا لو اور اسی کی اتبا کرو دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمال کی درستگی کے ساتھ کسرت آمال و قلت آمال کو چھوڑ کر نفس عمل کی ترضیب دی کہ انسان عمل کرتا رہے قرآن مجید نے جہاں کہیں آمنو ذکر کیا اس کے ساتھ آمال کا ضرور ذکر کیا فرما کہ انہ الذین آمنو وعمل السالحات ایمان لائے اپنے عقیدوں کو درست کیا عقیدوں کو درست کرنے کے بعد ان عقائد روپر جم گئے اور آمال کیے مطابق شریعت حافظ ابن سیمیہ نے آمال سالحہ کا ترجمہ نیک عمل نہیں کیا بلکہ انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ عمل ہو اور عمل ہو مطابق شریعت آپ نے دیکھا ہندو ہو عیسائی ہو یا یہودی ہو سکھ ہو بعض ان میں سے بہت نیکیاں کرتے ہیں دبا کے نیکیاں کرتے ہیں اور یہ تو خیر خیر مسلم فردے ہیں آپ کے مسلمان فرقوں میں احل سنت والجماعت سے ہٹ کر بعد کتنے آمال کندر مشغول ہیں خود خارجی جو حضرت علی ترغم اللہ و جحوہ کے دور میں پیدا ہوئے ان کے متعلق ہے کہ کسرت نماز کی بنا پر اور سجدوں کی کسرت کی بنا پر ان کی پیشانیوں پر گھٹے پڑ گئے تھے اتنے رکو کرتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پر گھٹے پڑ گئے تھے اتنے رکو کرتے تھے کہ ان کے پاؤں کے اوپر نشانات تھے تمام جسم ان کے عبادتوں پندر ست گئے تھے لیکن اس کے باوجود وہ عبادت قبول دیتی ہوئی وہ کسرت عبادت قبول دیتی ہوئی وہی عبادت مقبول ہے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو نیک عمل اپنے نظر میں نیک عمل دوسرے کے نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتا خدا تعالیٰ کہ یہاں پر ان عامال کی قیمت ہے کہ جو عامال آپ نے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیئے اگر آپ سنت سے سرابیہ ہٹ گئے با پھر اس کے بعد کوئی عمل مقبول نہیں ایک بذرگو کا واقع لکھا کہ ان کی بستی کے اندر ایک دوسرے بذرگو آئے تو وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے چلے اور بڑی دور و دراز کا فاصلہ تے کر کے پہنچے یہ جو بذرگو ملاقات کجا رکھے تھے ان کے معتقدین بھی ساتھ تھے جس وقت تو اس مقام پر پہنچے جہاں پر ان بذرگو سے ملاقات ہونا تھی وہ اچانک بذرگو سامنے آ گئے بہنوں نے انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد واپس تو معتقدین نے کہا کہ حضرت ان بذرگو سے ملاقات کے لیے آپ نے اتنی لمبی چھوڑی مسافت دیکھی اتنی پریشانی اٹھا کر آپ یہاں پہنچے اور جب وہ بذرگو سامنے آئے تو بغیر ملاقات کے واپس ہو گئے فرما کہا چلو باہر چلو میں چل کر بتاؤں گا اور پھر یہ بتایا کہ انہوں نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک دیا ہے یہ بذرگو کہاں سے ہوں گے قبلے کا تو احترام باجب ہے جب انہوں نے قبلے کے احترام کو باقی نقی رکھا تو انہیں تو بذرگی کے ہوا بھی نقی لکھ سکتی ہمارے اولیاء اللہ نے جو معققین تھے واقعی اولیاء تھے انہوں نے معاملہ صاف کر دیا کہ اگر کسی کو تم دیکھو کہ بذور کرامت ہوا میں اڑھا گئے کرامت کے بلبوتے کو اوپر پانی پر ایسا چل لکھا گئے جیسا کہ تشتیا چلتی ہیں کرامت کے زور کو پر کچھ بھی کر کے دکھا دے لیکن ہرگز ہرگز موسقی نہ ہونا تاکہ وقت ہے کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ سنت کے مطابق ان کا سامق ہے یا سنت کے مطابق نہیں سلطان الحند حضرت اورن کے سیب آلمگیر علیق الرحمہ شام کے وقت گنجمنہ کو اوپر دلی میں پیٹھتے تھے اور مہاں پر فتابہ آلمگیری لکھی جاتی تھی آج وہ فتابہ آلمگیری حضرات مفتیین کے لیے ایک بہت بہت سرمایا ہے اسے فتابہ ہندیا بھی کہتے تھے فتابہ آلمگیری بھی آلمگیری آلمگیر بڑے عالم تھے بڑے فاضل تھے گئی زبانوں کو جانتے تھے علامہ کی مجلس جو قائم کی تھی اس میں حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کے والد مرحوم بھی شریک تھے بحث ہوتی تھی مسئلے پر آخر میں اس بحث میں حصہ لے تھے آلمگیر اور اپنی بھی رائے ساخر کرتے اور پھر ان کی رائے کے متعبت مسئلہ لکھ لیا جاتا تھا گویا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود اتنا مسائل کو اوپر اور جزیات کو اوپر ان کی نظر تھی اور ان کا عبود خود آلمگیر مغرب کی عداد دیتے اور سب شریک ہوتے ایک مرتبہ ایک ساخر کو دیکھا کہ جمعہ کے کنارے بیٹوں کوئے تسبیح پڑھ رکھے ہیں لیکن نمات باجمات کو شریک دیکھنے ہوئے آلمگیر پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ تم نے جماعت میں کیوں نہیں شرکت کی تو انہوں نے آلمگیر کے اس سوال کا جواب دے کے بجائے اپنی تصویح کو توڑ کے دانے تمام کے تمام جمنہ کے انتر ڈال دیئے اور پھر کہا کہ مچھلیوں دانے لیاؤ انہوں نے کی کرامت کے نتیجے میں ہر ایک مچھلی اگلتان علیہ وے اوپر آگئی آلمگیر کہاں مرعوب ہوتے وہ کہاں متاثر ہوتے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ جو کرامت دکھائی ذرا دوسری کرامت اور دکھا دیجئے جماعت کے ساتھ نمات کے ترک اوپر جو سڑیت میں صدا ہے میں وہ کورے اب آپ کے لگاؤں گا اپنی کرامت سے درہ میرے کوروں کو رکھ دیں اور پھر اس کے بعد پھٹائی شروع کی دمہ 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 دم ساری کرامتیں ہوا ہو گئیں کسی کرامت کا نام و نشان باقی نقی رہا صوفیاء اور اولیاء اللہ نے صاف کر دیا معاملہ کہ واقعی شخص قابل اعتبار ہے اسی کی اعتباہ کرنا اسی کی اقضاء کرنا اسی کے حاد میں اپنا ہاتھ دینا کہ جو سنت میں نعائد کامل و مکمل ہو حضرت مولانا گنگوہی علیہ السی رحمہ کہ یہاں ایک صاحب پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہ چل گئے کوئی دن کے بعد قیام کے بعد حضرت نے دریافت ہو کیا کہ بھئی کیوں آئے تھے جو کہاں جی مرید ہونے آئے تھا جو آگے پھر بغیر مرید ہوئے کیوں چلے جا رکھے ہو جو آگے جی کوئی کرامت تو آپ نے دکھائی نہیں کیا مرید ہو جاؤں اگر کوئی کرامت ہوتی تو کرامت دیکھا میں مرید ہوتا اب حضرت گنگوہی متوجہ ہوئے کہ اس کا معاملہ درست کرنا چاہیے اس کے خیالات کو صاف کرنا چاہیے فرماک میں کتے دن ٹھیرے جو کہاں جی تین چار دن ٹھیرا فرمایاں کہ تم نے ہماری خانقہ میں کوئی کام خلاف سنت دیکھا جو کہاں جی خلاف سنت تو کچھ بھی نقی دیکھا فرمایاں کہ ہماری تو کرامت یہی ہے سنت کے اوپر جب جانا یہ سب سے بڑی کرامت ہے سوپیہ کہ یہاں مشہور بقولہ ہے الاسطقامہ فوق القرامہ کہ اگر کوئی عمل پر ڈڑ گیا صحیح عقید پر ڈڑ گیا صحیح عمل پر اوپر ڈڑ گیا اس سے بہتر کوئی کرامت نہیں ہو سکتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامال کی ترضیب دی اور عامال کی ترضیب دینے کے ساتھ عمل کو درست کر دیا پھر سب سے بڑی بات عامال کی روحے نیک نیتی حسن نیت اگر آپ عمل کر رہے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے ساتھ آپ کا معاملہ سخی نہیں ہے کوئی عمل مقبول نہیں ہے وہی خدا تعالیٰ کے یہاں پر عمل مقبول ہے جو نیت صحیح کے ساتھ کیا جائے آن حضور نے اس روح کو بھی اجاغر کر دیا اس روح کو بھی روشن کر دیا یہی سے بات چلی اِلْدْنَوَ الْعَامَالُ بِنِّيَاتِ کہ عامال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں کو پر ہے نیک نیتوں پر ہے اگر آپ قابل کی اجارت میں ہیں لیکن اندر سے آپ کی نیت درست نہیں ہے وہ عمل کبھی بھی مقبول نہیں ہوگا وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علیٰ بدر التباب اللہم صلی علیٰ نور السلام اللہم صلی علیٰ مفتاح دار السلام اللہم صلی علیٰ شفیع فی جمیل عناب ربنا ولا تحمل علینا اسران تما حملتقو على اللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی وعفو اننا وغفر لنا ورحمنا 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 انت مولانا فانصرنا للقوم القافرین سبحان رب تک رب العزت اللہم صلی علیٰ نادر تقاریر شہرہ کے آواز میں منتخب کلام کے دو منفرد سلسلے نداء الاسلام کے سٹسیریز اور کاروان سخون کے سٹسیریز ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری دار المعارف عمیر الدین روڈ منیر آباد بھٹکل ین کے پنکوڈ نمبر پانچ آٹھ ایک تین دو سفر انڈیا